جی سوال نمبر 29 ہے واسف بھائی کا پوچھنا ہے کہ آپ کے استاد مولانا ساگ مدنی نے کہا ہے کہ نبی آتے رہیں گے تو کیا یہ کفریاں کی جانی ہیں نہیں نہیں جھوڑ بولا جی آپ کو کسی نے بھی کہا انہوں نے کہیں نہیں کہا نبی آتے رہے امت فیض نہیں باندھ یا نبابا تو دائم آنم کہنا چاہیے اس امت نے اندر بھی نبابا جاری ہے اس امت نے اندر بھی نبابا جاری ہے وہ تو قادیانیوں کے بالے میں اتنا ہارڈ سٹانس رکھتے تھے یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا کہ کئی معاملات میں مجھے ان سے اختلاف ہیں کہ وہ چشتی رسول اللہ اور عشر رسول اللہ کے اوپر زبان نہیں اپنی کھولتے تھے اور قادیانیوں کو وہ اتنا بتر سمجھتے تھے کہ اس پلانٹ ارتھ پر کہتے تھے سب سے بتری مخلوق ہیں وہ حالانکہ میرے نزدیک قادیانیوں کو سمجھانا یہودوں نصارہ کو سمجھانے سے آسان ہے کیونکہ کم از کم وہ زبانی کلامی بریلوی دوبنیوں کی طرح قرآن و دیس کو مانے تو ہوئے ہیں اور ہماری دعوت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام کو بھوئی کیا ہے جو کہ میں نے چندے نہیں کٹھے کرنے ہوتے ہیں اس لیے میں پبلک کے سامنے وہ ان کو پروڈیوس نہیں کرتا تو مولین ساکھ صاحب نے کبھی ایسی بات نہیں کی انہوں نے کیوں ایسی بات کرنی تھی انہوں نے بات کی تھی وہ منصب نبوت کے اعتبار سے وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے اور وہ ان کی بحث نہیں ہے وہ ابن عربی کی بحث ہے جو دیوبنیوں اور بریلویوں کا روحانی باپ ہے تو ان کے جملوں سے ڈسیب ہو کر مولین ساکھ صاحب نے بات کی تھی مولین ساکھ صاحب تو بات میں آئیں گے پہلے تو بریلوی دیوبندی اور ان کا اببہ کافر قرار پائے گا جو کچھ وہ بات انہوں نے کی ہے رہ گیا میرا گیزہ تو میں نے مولانا ساکھ صاحب کا رد کیا ہے بغیرہ پچاس منٹ میں آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں رپلائی ٹو مولانا اسحاق اون ختم نبوت تو میں نے مولانا ساکھ صاحب کی اس غلطی کو ہائلائٹ کیا وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں جی نیکسٹ مجھے تو میں نے مولانا تم د síSH océch میں مولاناہ نہیں تو مجھے تو مجھے تو بہت کی joaland مجھے تو